پیارے دوستو اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے اوپر جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتے ہیں یہ تمہارے ہی اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں یعنی انسان جو عامال کرتا ہے انہی عامال کی بدولت انسان کے گھر کے حالات ہوا کرتے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کی کونسی عادت کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کی یہ عادت گھر کو برباد کر دیتی ہے اس بارے میں حضرت علی کی یہ حقائت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے امیر المؤمنین وہ کونسی عادت ہے جو اپنے گھر کو برباد کرنے والی ہے اور اپنے گھر سے اللہ کی رحمت اور برکت کو ختم کرنے والی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھو جس عورت میں یہ ایک عادت موجود ہو تو وہ عورت اپنے گھر کو برباد کر دیتی ہے تو اس عورت نے آپ سے پوچھا کہ وہ کونسی عادت ہے اس کے جواب میں حضرت علی کا کیا جواب تھا پیارے دوستوں یہ جواب بڑا ہی غور طلب ہے حضرت علی نے فرمایا کہ یاد رکھو جو عورت گھر میں کھانا پکاتی ہے اور اللہ کا نام لیے بغیر ہی کھانے پکانے میں بیزی ہو جاتی ہے اور کھانا پکاتے وقت اپنے دل و دماغ میں حسد کناہ اور نفرت رکھتی ہے تو یاد رکھو یہی وہ عورت ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو تباہ کرتی ہے یاد رکھنا جب عورت کھانا پکاتی ہے تو اس کے احساسات کا اس کھانے پر اثر ہوتا ہے اور یوں حسد نفرت اور بغض کے ساتھ جو کھانا پکایا جائے گا تو اس کے احساسات اس پر بھی ہوں گے جو اس کھانے والے پر بھی ہوگا اور یوں اس کھانے کا سکون اور آمن ختم ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت اور برکت اس گھر سے دور جانے لگی گی تو اس عورت نے حضرت علی سے پوچھا اے امیر المؤمنین اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اللہ کا نام لے کر کھایا کرو کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کھانے سے وہ احساسات ختم ہو جاتے ہیں جن سے اس گھر پر پریشانیاں آنے ہوتی ہیں پیارے دوستو آپ نے حضرت علی کی اس شکایت پر یہ بات جان لی کہ حسد کناہ اور بغز اس قدر بری چیزیں ہیں اور یاد رہے کہ بری چیز کے اثرات بھی بری ہی ہوا کرتے ہیں اور دوسری چیز اس شکایت میں بیان ہوئی وہ اللہ کے نام کی برکت کہ اللہ کا نام جس کھانے پر پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کھانے میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور اس سے نقصانات بھی اٹھا لیتا ہے یاد رہے کہ احادیث نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حسد اور کناہ کے سخت ممانیت بیان فرمائے گئی ہے جیسا کہ ایک روایت میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغز نہ رکھو اور نہ حسد کرو اور نہ غیبت کرو اور اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ جودہ رہے یعنی قطع تعلق کرے باریوایت صحیح بخاری جلد سویم حدیث نمبر ایک ہزار تین اور جمرہ بن سول بار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے جب تک وہ حسد سے بچتے رہیں گے باریوایت تیبرانی تل کبیر پیارے دوستو ان روایت میں حسد کی ممانیت بھی بیان فرمائی اور ساتھ میں تنبی بھی فرمائی کہ حسد اور بھلائی دونوں اکھٹے نہیں ہو سکتے جہاں حسد ہوگا وہاں بھلائی اور برکت اور اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی اور جہاں بھلائی اور اللہ کی رحمت اور برکت ہوگی وہاں حسد کا کوئی کام نہیں ہے یاد رہے کہ ہر اخلاقی برائی نقصان دے ہیں کبھی یہ نقصان دنیا میں ہی نظر آتا ہے اور کبھی آخرت تک موقوف ہو جاتا ہے لیکن حسد یا جلن یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا شکار دنیا میں ہی نفسیاتی نقصان اٹھاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹ گھٹ کر مختلف کا ذہنیاں اور جسمانی امراض میں ممتلا ہو جاتا ہے یعنی حسد کی سزا کا عمل اس دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے اسی وجہ سے قرآن میں حسد کرنے والوں کو شر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ وہ اس باولے پن میں بھی کسی حد تک جا سکتا ہے یاد رہے کہ حسد کے بارے میں فرمایا گیا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ لہذا دنیا اور آخرت کی بھلائے کے لیے اس بیماری کو جاننا اور اس سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے یہاں مختصرا آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسد کیا چیز ہے یاد رہے کہ حسد کے لغوی مانا کسی دوسرے شخص کی نعمت یا اوبی کا جوال چاہنا یا اس کے نقصان کے در پہ ہونا ہے مثال کے طور پر ایک شخص جب دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے پاس کار آگئی تو وہ آرزو کرتا ہے کہ کاش یہ کار اس سے چھن جائے اس کی کار کو کوئی نقصان پہن جائے تاکہ اس کی راحت میں اضافہ ہو حسد کی بیماری کی نشانیاں یہ ہیں کہ کسی کی ترقی سے دل میں گھٹن محسوس ہونا اور نہ خوش ہونا اس کے نقصانات کی تمنہ کرنا یا نقصان ہو جانے پر خوش ہونا پیارے دوستوں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے شکلیں کہ حسد کا ٹیشٹ کیسے کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ٹیشٹ کر کے یہ معلوم کریں کہ کہیں آپ بھی تو حسد جیسی بیماری میں مطلع نہیں تو اس کا ٹیشٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو دوسروں کی تخلیب پر خوشی اور ان کی کامیابی پر دکھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کی نقصانات کے متمنی اور اس کی نعمت چھن جانے کی متمنی ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اس میں مبتلا ہیں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ حسد اور رشک میں فرق ہے حسد کرنا ناجائز ہے جبکہ رشک کرنا جائز ہے حسد سے مفہوم کسی کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا اس کے چھننے کی خواہش کرنا جبکہ رشک میں کسی کی خوبی سے متاثر ہونا اور اس جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے لیکن رشک میں وہ نعمتیں محسوس جسے حسد کیا جائے اس سے چھن جانے یا اس نعمت کو نقصان پہنچانے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی چنانچہ حسد ایک منفی جبکہ رشک ایک مصبت جذبہ ہے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا خاتین یہ بیماری اکثر وقت زیادہ ہوتی ہے اس لئے چاہیے کہ اس ویڈیو کو اپنی عورتوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور چونکہ مرد بھی اس عیب سے پاک نہیں اس لئے مرد حضرات اور عورتیں دونوں کو حسد اور بغض جیسے گناہوں سے دور رکھیں تاکہ گھر سے نفرتیں دور ہو سکیں اور گھر میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں یاد رہے جہاں حسد ہوگا وہاں نفرتیں ہوں گے اور جب تک حسد ختم نہیں ہوگا تو آپس کی محبت کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا اس لئے پیار اور محبت اور صلح رحمی کو پروان چڑھائیں نہ کہ حسد کینا اور بغض کو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام بیمانیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیں آمین یارب العالمین پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہماری ویڈیوز کو سراحتی رہیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ